سلام علیکم جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بزنسمن ہوں میں جہاں پہ رہتا ہوں اس جگہ کا نام ہے مرشد آباد اور میں بزنس کرتا ہوں کولکاتا میں کولکاتا سے مرشد آباد کی ڈسٹینس ہے دو سو کلومیٹر اور میں کولکاتا سے دیگر دیگر جگہ پہ بزنس کے لیے جاتا ہوں تو کبھی پچاس کلومیٹر ہوتا ہے تو کبھی تیس تو کبھی ستر کلومیٹر یہ ہر افتے میں میرا آنا جانا ایسا کچھ طرح ہوتا ہے تو کیا نماز قصر کیا مجھے روز جا کر کے چالیس کلومیٹر کے بعد پڑھنے ہوگی یا نہیں پڑھنے ہوگی اگر ایک قصر و سفر ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میعار قرار دیا گیا ہے وہ میعار یہ ہے کہ اگر ایک مہینے میں دس دن سے زیادہ یا ایک سال میں تین مہینے سے زیادہ سفر ہے تو اس صورت میں چونکہ زیادہ تر دن ان کا سفر میں گزرتا ہے اور یہ سفر ان کا تجارت کے لیے اور بزنس کے لیے ہے اور لوگ بھی ان کو کثیر و سفر سمجھتے ہیں یہ دوسرا میعار بھی ضروری ہے کہ لوگ بھی ان کو کثیر و سفر سمجھ رہی ہیں تو اس صورت میں یہ اب جہاں بھی جائیں گے اس کام کے تحت یہ چاہے دس کلومیٹر جائیں سو کلومیٹر جائیں ہزار کلومیٹر آئے جائیں یہ جتنے بھی سفر کر رہے ہیں ان صورتوں میں یہ اپنے کو مسافر نہیں قرار دیں گے نمازیں مکمل طور پر پڑھیں گے اور اگر ماہ مبارک رمضان آ جائے تو پھر روزہ بھی رکھنا ہے